موسیقی 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 پوٹنگ آؤٹ دی پائر پائر کو بجانے کے لیے وہ ہم لوگ کس طرح یوز کرتے ہیں یعنی وہ کس طرح کام کرتے ہیں تو یہ دو کوشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور بار بار یہ کوشن جو ہے وہ اپیر ہوتے ہیں ان دی کمیٹیٹیو اگزامز تو چلے آج ڈسکس کریں گے کلیر کریں گے ان کا ریزن کیا ہے دیکھیں میں پھر گائی سے ایک دفعہ میں نے ڈائیگرام بنایا ہے ویڈی ہیلپ آپ ڈائیگرام ہم لوگ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو چونکہ ڈائیگرام جو ہے ہمارے کنسپٹ میں کافی جو ہے کافی عد تک کیا ہے ثابت ہے الفول ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈائیگرام بناتے ہیں اور اسی ڈائیگرام کے اندر سارا جو کسٹنگ کا لوجیک ہے وہ کیا ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں لوجیک تو دیکھیں ڈائیگرام سپوز یہ جو سرکولر شیپ ہے یہ کیا ہے یہ ارت ہے ہمارا سے اب اس ارت کے آرونڈ ایک اور غلاب ہے وہ موجود ہے گیسز کا ایک بلینکٹ ہے ایک کوریج ہے جسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں سائنس کے اندر ایٹماسپیر بولتے ہیں ایٹماسپیر کیا ہے ایٹماسپیر بنیادی طور پر سرپیس آب دی ارت اور یہ جو ایمیجنری لائن ہے یہ جو سرکن ہے یہ ایمیجنری لائن ہے اس طرح کوئی فیزیکل لائن جو ہے وہ ایکزسٹنس نہیں کرتا ہے امارے ایٹماسپیر کے اندر تو یہ کیا ہے یہ صرف ایمیجنری لائن ہے اب اس ارت اور سرپیس اور ان ایمیجنری لائن کے بیچ میں یہ جو پاصلہ ہے یہ جو سپیس ہے اس ریجن کو کیا کہتے ہیں ایٹماسپیر کہتے ہیں اب ایٹماسپیر جو ہے وہ بزاعت خود کیا ہے گیسز کا میکسچر ہے جس کے اندر سب سے زیادہ گریٹر ابنڈینس کس کا ہے نیٹرویجن کا ہے جو سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہے اس کے بعد اس کے اندر سب سے زیادہ سیکنڈ نمبر پر ابنڈینس کس کا ہے ایکزسجن کا ہے جو ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے اب اسی ایٹماسپیر کے اندر دوسری ٹائپ کے گیسز جس طرح کاربانڈو ایکسائیڈ نوبل گیسز امونیا واتر انڈی پاوم اپ ویپرز یہ بھی کیا ہے موجود ہے تو ہمارے کام ان دو سے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے نیٹرویجن کا پرسنٹیج ایٹماسپیر کے اندر سیونٹی ایٹ ہے اور ایکسجن کا ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے اب آتے ہیں اس ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں دیکھیں اس ڈائیگرام میں یہ جو پرشن ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے آگ ہے سو یہ پائر ہے آپ لوگ یاد رکھیں کہ پائر لگانے کے لئے آگ لگانے کے لئے تری جو مٹیریلز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں آگ کے لئے سے تو آگ کے کتنے ایلمنٹس ہیں بنیادی طور پر تین ایلمنٹس ہیں یعنی اگر یہ تین چیزیں ہوں گے تب آگ جو ہے وہ کیا ہوگا پیدا ہوگا وہ آگ جو ہے وہ جلے گا اگر ان تنوں میں سے ایک بھی چیز موجود نہ ہو تو آگ کبھی بھی جلے گا نہیں تو یاد رکھیں ان تنوں چیزوں کے اندر پہلا چیز جو ہے وہ اکسیجن ہے آگ کے لئے اکسیجن کا اونا بہت کیا ہے ضروری ہے سہیے اکسیجن ہے جسے ہم لوگ کامل لینگویج میں ایر بولتے ہیں اب میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ سائنس کے اندر اکسیجن سے مراد ایر لینا کیا ہے یہ ایک مسٹیک ہے کیوں؟ بیکاوز میں نے بتایا ایر جو ہے وہ گیسیز کا کیا ہے مکسچر ہے اب ایر کے اندر جو ہے جو نائٹروجن ہے وہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ موجود ہے اور اکسیجن جو ہے وہ ٹونٹی وان پرسنٹ کیا ہے وہ موجود ہے اب تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایر کو اکسیجن بول رہا ہے الائن کے اکسیجن کی پرسنٹیج یہاں پر نائٹروجن سے کیا ہے کافی کم ہے تو اس طرح کے ہنا سی نہیں ہے چونکہ میں کامن لینگویج کی میں نے بتایا تو کامن لینگویج میں اکسیجن سے مراد میں یہاں ایر یعنی آواء لے رہا ہوں یہ بات آپ نے یاد رکھنا دوسرا جو چیز ہے آگ کے لئے وہ ہیٹ ہے ہیٹ سے مراد کیا ہے ہیٹ سے مراد میچ باکس یہاں میں میں نے کیا کیا لیا ہے دیکھیں اگر ہم لوگ آگ لگانا چاہتے ہیں تو آگ لگانے کے لئے آواء کے ساتھ یعنی اکسیجن کے ساتھ دوسرا کیا ہے ایک میچ باکس یعنی جو باکس ہے ان کا بھی کیا ہے ضرورت جو ہے وہ کیا ہے کافی اتک کیا ہے ہم نے اس کو خمخہ کیا کرنا ہے یوز کرنا ہے تو میچ باکس یعنی مچز کی جو تیلی ہے جسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بنیاد طور پر ایٹ ان سے پیدا کرتے ہیں اور اسی ایٹ کی مدد سے ہم لوگ آگ کو کیا کرتے ہیں لگاتے ہیں تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ایٹ جو ہے وہ آگ کے لئے بھی کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور ترڈ جو ایلیمنٹ ہے وہ پیول ہے پیول سے یہاں پھر میں مراد لے رہا ہوں گیس اوڈ وغیرہ اب دیکھیں آگ لگانے کا سورس کیا ہے ذریعہ کیا ہے دیکھیں ہم لوگ گروں کے اندر گیسز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں آگ لگانے کے لئے اسی طرح جو رولرز ایریا ہے جو گاؤن کے جو ایریاز ہیں وہاں پر گیس نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگ کیا یوز کرتے ہیں لکڑیاں یوز کرتے ہیں پاردی پائر انڈرسینڈ تو پیول جو ہے ان سے مراد کیا ہے گیس اوڈ وغیرہ جو آگ کے سورسز ہیں وہ کیا ہے پیول ہے ابھی دیکھیں آگ لگانے کے لئے اکسیجن ایٹ اور پیول کا لینا کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اب دیکھیں ان تنوں میں سے اگر ایک الیمنٹ کیا ہو ایپسنٹ ہو یعنی موجود نہ ہو آپ کے پاس تو پھر کبھی بھی آگ نہیں لگے گا سو یہ ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے اگر سپوز آپ کے پاس ایٹ اور پیول موجود ہے یعنی میچ باکس آپ کے پاس ہے باکس آپ کے پاس ہے پلس آپ کے پاس کیا ہے لکڑی ہے لیکن اب آپ کے پاس اگر آوہ موجود نہیں ہے اکسیجن موجود نہیں ہے تو آگ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوگا سیمیلرلی اگر آپ کے پاس آوہ اور ہیٹ موجود ہے لیکن آپ کے پاس اگر گیس یا اوٹ وغیرہ موجود نہ ہو آگ لگانے کا جو سورس ہے اگر وہ ایپسنٹ ہو تو تب بھی آگ پروڈیوس نہیں ہوگا تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے یاد رکھنا ہے یہ آگ کے کیا ہے ایلیمنٹس ہے سیئے انڈرسٹینڈ اب بنیادی طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو آگ ہے وہ پانی کی مدد سے کیا کرتے ہیں یا یہاں پہ کوسچن یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ آگ کو کیوں بجا دیتی ہے اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے بتایا آگ کے لیے یہ جو تین کیا ہے ایلیمنٹس ہے اگر آپ ان تین ایلیمنٹس میں صرف ایک ایلیمنٹس کو کیا کرے کٹ کرے یعنی ایک ایلیمنٹس کا سپلائی آپ کیا کرے بند کرے سپوز آپ اکسیجن کی سپلائی کو کیا کرے بند کرے تو آگ جو ہے وہ کیا ہوگی وہ پھر بج جائے گی سیئے آگ جو ہے وہ کیا ہوگا وہ ختم ہوگا تو یہ پوائنٹ آپ نے کیا کرنا یاد رکھنا ہے اب بالکل یہاں پر پانی کے ساتھ یہی کنسیفٹ ہے وہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ لیں یہ سپوز کیا ہے میرے پاس آگ ہے یہ آگ کا ایک کیا ہے شولہ ہے اب دیکھیں اس کے اوپر میں کیا لے رہا ہوں گلاس ہے گلاس کے اندر کیا ہے پانی ہے اب میں آگ کے اوپر پانی کو کیا کر رہا ہوں ڈال رہا ہوں سیئے اب جیسے ہی پانی کیا ہوتا ہے آگ کے شولے کی طرف آتا ہے سپوز یہ آگ کا کیا ہے شولہ ہے اور یہاں پر کیا ہے میں نے بتایا آواز جو ہے وہ موجود ہے اکسیجنگیس کیا ہے موجود ہے اب چونکہ وہ شولہ کے اوپر کیا بنائے گا ایک غلاب ایک کوریج بنائے گا یہ پانچ کیا کرنا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے چونکہ یہ یہاں پر کیا بنائے گا اب کوریج بنائے گا غلاب بنائے گا اس آگ شولے کے آرونڈ کیا ہوگا ایک کور بنائے گا تو اسی وجہ سے جب پانی یہاں پر جو میرے بلک ڈاؤٹ سے کیا کیا جو ریپیزنٹ کیا یہ کیا ہے پانی ہے اور یہ جو سمال بلو ڈاؤٹس ہے یہ اکسجن ہے اب چونکہ پانی نے کیا کیا شولے کے اوپر ایک بلینکٹ بنایا تو اسی وجہ سے آگ کا جو شولہ ہے اور جو اکسجن یعنی ایر ہے ان کے بیچ میں اب جو کنیکشن ہے وہ کیا ہوگا وہ کھٹ ہوگا کیوں بیکاوز آگ اور اکسجن کے بیچ میں اب ایز اپا کیا آ رہا ہے یہ پانی آ رہا ہے تو ان کے بیچ میں اب کیا ہوا کنیکشن ختم ہو رہا ہے میرے بتائیں ان تین ایلیمنٹ میں سے اگر آپ ایک ایلیمنٹ کو کیا کریں ایک ایلیمنٹ کا سپلائی اگر آپ کٹ کریں تو آپ کے پاس آگ کا جو پروسس ہے وہ پھر کیا ہوگا ختم ہوگا تو بالکل پانی جو ہے وہ کیا کرتا ہے ایک بلینکٹ بناتا ہے شولے کے اوپر یعنی آگ اور اکسجن کے بیچ میں جو کنیکشن ہے جو رابطہ ہے ان کو کیا کرتا ہے ختم کرتا ہے تو اسی وجہ سے آگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بجھ جاتی ہے آگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس کا کیا ہے سیمپل سائنٹیپک ریزن ہے انڈرسینڈ اب آتے ہیں ایک اور کنسپٹ کی طرف سیئے اب آپ لوگ یہ کوششن کر سکتے ہیں سیئے کہ یہاں پر یہ جو میں نے بات کی ہے اکسجن کی دیکھیں آگ کے لیے اکسجن کا ہونا کیا ہے ضروری ہے اب دیکھیں ایک تو آگ کے لیے اکسجن کا ہونا ضروری ہے دوسرا جو لیونگ ارگنزم میں جو زیاندہ جتنے بھی زیاندہ زندہ اجسام ہے ان کے لیے اکسجن کا ہونا کیا ہے بہت ضروری ہے اب شاید آپ کے مائنڈ میں یہ کوششن آ رہا ہوگا کہ امارے لیے اکسجن جو ہے وہ بہت کیا ہے امپورٹنٹ ہے امارے زندہ رہنے کے لیے اور امارے یون تک جو زندگی کی ایک ضروریات ہے وہ آگ آگ کیا ہے امارے ایک ضروریات ہے زندگی کے اندر اب آپ جو آگ ہے ان کے اندر بھی اکسجن کا ایک رول کیا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یعنی اگر اکسجن نہیں ہوگا تو آپ کا آگ موجود نہیں ہوگا انڈرسٹینڈ تو ابھی قدرت نے علا پاک نے ایٹماسپیر کے اندر اکسجن کا پرسنٹیج ٹونٹی وان پرسنٹ کیوں رکھا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اتنا یوزیپول ہے پر لیونگ ارگنزم ایون دو میں نے بتایا کہ آپ کا پائر آگ جو ہے وہ کیا ہے اگر اکسجن نہیں ہوگا تو یہ آپ کا پائر نہیں ہوگا تو پھر علا پاک نے ایٹماسپیر کے اندر نیٹروجن کی پرسنٹیج ٹونٹی ایٹ پرسنٹ کیوں رکھا ہے لانکہ ہمارے لئے یوزیپول اکسجن ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اکسجن کا جو پرسنٹیج ہے وہ گریٹر ہونا چاہیے یعنی سیونٹی ایٹ ہونا چاہیے کیونکہ ان کا ہماری زندگی کے اندر دیلی لائف کے اندر ان کا استعمال بہت زیادہ ہے اور جو نیٹروجن ہے ان کا کوئی خاص جو ایٹماسپیر کے اندر ہے اگر بظاہر ام لوگ دیکھ لے کوئی خاص رول نہیں ہے نیٹروجن کا وہ پھر اتنا کیوں زیادہ ہے میں پھر سے بتا رہا رہا ہوں دیکھ کہ ار چیز میں علاقہ کا ایک اکمت ہے ایک پوشدار راز جو ہے ایک راز جو ہے وہ کیا ہے چپا ہوا ہوتا ہے انڈرسٹینڈ اس کا ریزن سن لے کہ ایکسیجن جو ہے وہ کیوں ٹونٹی ون پرسنٹ میں ہے اور نیٹروجن جو ہے وہ سیونٹ ایٹ پرسنٹ میں ہے لیسن کا جو سائنٹپیک ریزن اس کو کیا کرے لیسن کرے دیکھیں ڈیرس پیرنٹ یہ میرا پاس جو نیٹروجن ہے یہ بنیادی طور پر کیا کرتا ہے یہ اسی آگ کے اوپر کو کیا کرتا ہے جو جلنے کا جو پروسیس ہے جسے سائنس کے اندر کمبسشن کہلاتا ہے کمبسشن سے مراد کیا ہے یہ جو جلنے کا پروسیس ہے آگ لگنے کا جو پروسیس ہے دیس اس کارڈ کمبسشن اب کمبسشن کو کنٹرول کرنے کے لیے علا فاق نے کیا کیا ہے نیٹروجن کا گریٹر امونٹ جو ہے وہ کیا کیا ہے اٹماسپیر کے اندر پیدا کیا ہے اب آپ لوگ سپوز پرس کرے سپوز میں کیا کروں پرس کروں کہ اگر ایکسیجن جو ہے وہ ٹونٹی ون پرسنٹ موجود ہے اٹماسپیر کے اندر وہ اتنا آگ کو کیا کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے اب سپوز اگر آپ کا کائنات جو ہے اٹماسپیر جو ہے وہ ٹونٹی ون کے بجائے سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہوتا تو معمولی ایک مچس کی تیلی سے کیا پوری اٹماسپیر پوری دنیا کو پوری ورڈ کو آگ نہیں لگتا تھا بہت ایزیلی آسانی سے کیا کرتا لگتا تھا تو اسی وجہ سے علا فاق نے اٹماسپیر کے اندر جو اکسیجن کی پرسنٹیج ہے وہ ٹونٹی ون یعنی کام رکھا ہے اس کمپیر ٹو نیٹروجن اور نیٹروجن کا جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ رکھا ہے کیونکہ نیٹروجن جو ہے یہ جلنی کا پروسس کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے اب ہم لوگ جائے سے ہی آنکھو جلاتے ہیں کچھ ٹائم بعد ہمارا جو آگ ہے وہ ختم ہوتا ہے وہ بج جاتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کے پیچھے جو بجانی والا جو چیز ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے نیٹروجن گیس ہے تو یہ کیا ہے اس کا رول ہے اسی وجہ سے نیٹروجن کا پرسنٹیج جو ہے وہ سیونٹ ایٹ پرسنٹ ہے علانکہ ڈیلی لائپ کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اکسیجن بہت ایمپورٹنٹ ہے اکسیجن ایبسلوٹلی بغیر شک شعبی کے اکسیجن ایمپورٹنٹ ہے لیکن نیٹروجن بھی کیا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کیا ہے ایمپورٹنٹ ہے یوزپل ہے ہر چیز کا اپنا ایک جواب ہے اگر ہم اس کے اوپر کیا کرے ریسرچ کرے تو آدھے ہیں دوسرے پرسنٹ کی طرف یہ پرسنٹ ہوا کلیر ایک پرسنٹ کی سارا کام کرتا ہے وہ بلکل اسی پروسیس کے تحت کام کرتا ہے پرک صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ وارٹر کے کیس میں ہم لوگوں نے کیا کیا وارٹر یوز کیا وارٹر کو کیا کرتے ہیں یوزکتے ہیں اب جو پیر ایکسٹنگویشر ہے اس کے اندر جو ہے موسٹلی اکثر ٹائم جو ہے کمپریسٹ کاربن ڈای اکسائیڈ گیز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یوز ہوتا ہے سی تو جہیسے ہی پیر جو ہے وہ لگتا ہے تو پیر جو ایکسٹنگویشر ہے وہ پوراً اس کے اوپر کمپریسٹ کاربن ڈای ایکسائیڈ کا کیا کرتا ہے سپریہ کرتا ہے اب سپوز یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو بلو ظاہر کیا ہے یہ سپریہ ہے کس کا کمپریسٹ کاربن ڈائ 요کسائیڈ گیز کا اور یہ آپ کے پاس کیا ہے آگ کا شولہ ہے اور یہ جو بلیک ڈاوٹی نے ہے یہ اکسجن ہے تو جیسے آگ کے اوپر ہم کمپریسٹ کاربن ڈائ 요کسائیڈ کا سپریہ کرتے ہیں تو چونکہ کاربن ڈائیک سائیڈ کا ویٹ وہ کیا ہے دینسر ہیں ان کا جو دین سٹی ہے وہ زیادہ ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کا ایس کمپیر تو اکسیجن تو کاربن ڈا ایکسائٹ جو ہے وہ آگ کی طرف کیا ہوتا ہے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آگ کے اوپر کیا ہوتا ہے